آج کے اہزد کے سارے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں جو ہمیں نشتر مارتے رہتے ہیں اپنے غجروں اور گھرنوں میں بیٹھ کر کہ یہ جلالی پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے کسی کو چھوڑ نہیں رہا میں تو کسی کو چھیڑ نہیں رہا اگر ویسے کوئی چھوڑا نہیں جا رہا اپنے معمال کی وجہ سے تو پھر چھوڑا بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ یہ الکفایہ ہے الکفایہ کے اندر نخطیب بغدادی نے تو یہ ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک حضرت صاحب حاضر ہوئے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر ہے تو محمد بن مندار سباک جرجانی وہ کہتے ہیں اب میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن جن جن پر فٹ آ رہا ہے وہ الادہ بیٹھ کے سوچ کے تائب ہو جائے ہیں ایسی باتوں سے جو وہ صلح کلیت کی تینوں شکلوں میں سے کسی طرح کی بھی کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ مجھ پہ کوئی احسان کریں گے آپ پہنے اوپر احسان کریں اور دین کی حفاظت کے لئے اپنا کردار ادا کریں یہ کہتے ہیں قلتو لأحمد بن حنبل میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا انہو لیشتد علیہ ان اقول فلان ضائفن وَفُلَانُنْ قَذَابُنْ کہا کہ حضرت مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ فلان راوی جو ہے وہ ضائف ہے اور فلان جو ہے وہ جھوٹا ہے بڑی بڑی ہستیاں ہیں زمانے کی مشہور اور یہ کچھ لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ فلان قذاب ہے فلان جھوٹا ہے فلان جو ہے وہ ضائف ہے یہ سخت تقریریں مجھ سے نہیں ہوتی میں شولہ نہیں بن سکتا کہ کسی کے بارے میں میں یہ کہوں یہ ٹھیک ہے کہ چلو اپنے جگہ اس نے حدیث میں گڑ بڑکی ہوئی ہے وہ ضائف ہی اور ہے وہ قذاب ہی لیکن میرا مزاج نہیں مانتا کہ میں ان باتوں میں پڑھوں اب تو غیروی صاحب آج کے حالات میں دیکھ لیں جو تفضیلیت کے رافضیت کے ناصبیت کے خارجیت کے قادیانیت کے روابط کے گرو ہیں ان کے خلاف بولنے میں کچھ لوگ بڑے سیریس ہیں کہ جلالی بولتا تو بولتا پھر ہم تو نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے یہ ہم سے تو نہیں کہا جاتا کہ ہم خواب خواہ کسی کو کہتے پھر وہ ضائف ہے وہ قذاب ہے یعنی وہ بدعقیدہ ہے وہ رافضی ہے وہ خارجی ہے یہ ایسی تقریریں ہم سے نہیں ہوتی امام احمد بن حنبل کو اس زمانے میں محمد بن مندار نے جا کر خود ہی اپنا کہا کہ امام یہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی جارہانہ تقریریں کرتے ہیں بڑے جارہانہ ان کے انداز ہیں بات صلح صفیق ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں فلان جھوٹا ہے فلان خاضب ہے فلان یہ ہے فلان بدعقیدہ ہے مجھ سے تو ایسا نہیں ہوتا امام احمد بن حنبل کو جب یہ کہا گیا آج کے اہزد کے سارے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں جو ہمیں نشتر مارتے رہتے ہیں اپنے غجروں اور گھرنوں میں بیٹھ کر کہ یہ جلالی پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے کسی کو چھوڑ نہیں رہا میں تو کسی کو چھیڑ نہیں رہا اگر ویسے کوئی چھوڑا نہیں جا رہا اپنے معمال کی وجہ سے تو پھر چھوڑا بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ اب میرے امام نے کیا جواب دیا فقال احمد یہ میں آج کے کئی گنگے شیخ الحدیثوں کو کہتا ہوں عزت ان کی بڑی ہے مگر بالکل سینریو میں چپ کر گئے ہیں اپنی روٹی کے لیے بھی بولتے ہیں بوٹی کے لیے بھی بولتے ہیں دین کے لیے آج ان کے پاس کوئی جملہ نہیں اگر بولیں تو یہ کہتے ہیں کہ جلالی جو ہے وہ بس وہ آگ لگا رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے آپ نے حصے کا حق تم بھی بولو ولا تک تمہوش شہادہ گوائی جو تمہارے پاس ہے تو کیوں نہیں دے رہے کس کا ڈر ہے کس وجہ سے چپ ہو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا اس حائل کو زہرے کے وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے آپ نے فرمایا اذا سکتت انتا وسکتت انا اگر یہ جو ٹولہ ہے حدیث میں ملاوٹ کرنے والا پدہ کی دالو دین میں گڑھ بڑھ کرنے والے ان کے خلاف بولنے سے میں بھی چپ کر جاؤں حضرت آپ بھی چپ کر جاؤں فمتا یعرف الجاہل السحیح من السقیم تو بیچارے جاہل کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے امام احمد بن حنبل کا یہ جواب جنتی سونے سے لکھنے والا ہے اور صلح کلیوں کے تابوت کا آخری کیل ہے اذا سکتت انتا کہ تم چھٹی لینے آئے ہو امام کہتے ہوں گے نا بولا کرو یہ حدیث میں لوگ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں آگے جا کہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا بتاؤ کہ فلاں جھوٹا راوی ہے فلاں بدعقیدہ ہے فلاں رفضی ہے فلاں خارجی ہے یہ بولا کرو اور یہ حضرت صاحب کا مزاج نہیں بن رہا تھا اس وقت پہلے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ موضوع اچھے ہی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اذا سکتت انتا اگر تم چپ کر گئے وَسَكَتْتُ آنَا اور تیرے مشورے کے مدابق میں بھی چپ کر گیا یعنی مزاج یہ بنا لیا علماء نے فَمَتَا يَعْرِفُ الْجَاهِلُ السَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ تو پھر سحی اور سقیم سقیم ہے بیمار جاہل کو صحت مند اور بیمار کا پتہ کیسے جلے گا پھر اس وقت بڑا ظلم ہو جائے گا وہ کیسے دین سمجھے گا وہ کیسے دین پر عمل کرے گا امام احمد بن حنبل نے کھری کھری سنا دی فلا یہ پھلیسی مت سوچنا معمولی سی دور کی بوتی سلہ کلیت کی اس جملے میں امام احمد بن حنبل نے فوراں رد کر دیا کہا کہ ایسی سوت مچ رکھو شما بننا ہے شما بنو شولہ بننا ہے شولہ بنو شواؤں سے کرنا ہے شواؤں سے کرو اور اگر چیر پھار کرنی ہے آلات سے لوہے سے چھریوں سے تو وہ بھی کرو یعنی فکری طور پر یہ سب مسئلہ تو اس چیز کا ہے ہم کسی کو نہ جنگ پہ اکسا رہے ہیں نہ کسی کو ہم دستگردی پہ لگا رہے ہیں مگر قول قولاً صدیدہ سے کیوں روکا جا رہا ہے لوگوں کو اور کیوں نہیں اس پہ عمل کیا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وقول قولاً صدیدہ جب کہا جائے کہ اوپر مان لو آسمان پھر بھی ٹھیک ہے نیچے مان لو پھر بھی تو یہ قول صدید ہوگا تو صلح قلیت ایک جھوٹ ہے جس کو یہ بڑے بڑے سکالر بحروپیے یہ جو ہے وہ براد مائنڈڈ بن کے بیٹھے ہوئے کہ چونکہ ہمارا علم بہت ہے اس لئے ہم یہ گول مول کر کے بیان کر سکتے ہیں ہم پردہ ڈال سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں جو اوپر کہے آسمان کو اس کو بھی جو نیچے کہے اس کو بھی تو یہ صلح قلیت جھوٹ ہے دجل ہے غدر ہے قسم ہے اور اس سے بچاؤ فرض ہے اس لئے امام احمد بن حنبل نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین اگر بچانا ہے حضرت صاحب تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ فلان ضعیف ہے بنا ہوا بڑا حضرت ہے لیکن ہے ضعیف عقیدے کا ضعیف ہے یا ہے قذاب حدیثیں اس نے گھڑی ہوئی ہیں یہ کہنا پڑے گا